بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے تھامنیل دیکھ لیا ہوگا کہ جو بینجیر انکم سپول پروگرام کی نوہزار قسط کے حوالے سے تو جی ہم بالکل گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے پیمنٹ کے حوالے سے ایک تو پیمنٹ نوہزار آئے گی اور اس کے علاوہ جو تھوڑا سا اس دفعہ میتھرڈ چینج ہو گیا پیمنٹ کا تو میں اس پر لازمی بات کروں گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینجل پر آپ پہلے دفعہ تشریف لائیں تو میرے چینجل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن پر پیس کر دیتا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو برواب ملتا رہا ہے کیونکہ میں احساس فالد پروگرام بینجیر انکم سپورٹ پروگرام خدمت کار سکول زیفہ کارڈ بہمت بزرکارڈ احساس پنجاب پروگرام احساس راشن پروگرام وسیلہ تلیم پروگرام زیور تلیم پروگرام اور مزدور کارڈ کے حوالے سے جو بھی نہیں اپ ڈیٹ ہو اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا تو آپ کو انفارمیشن ملتی رہا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی ہاں گورنمنٹ نے کافی سارے پروگرام شروع کیے تھے لیکن یہ بینجیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے پہلے احساس پروگرام اس کا نام تھا تب بینجیر انکم سپورٹ پروگرام اس کا نام راکھ دیا تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور مفید پروگرام ہے اور جو بقیدگی سے یہ پروگرام چر رہا ہے تو اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بالکل جی سوفی سے درست ہے کہ جو مئی میں کسٹ اس کی شروع ہونے جا رہی ہے اور اس دفعہ جو کسٹ ملے گی وہ نو ہزار پہ ہے تو اس دفعہ جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو جس طرح پہلے دکان شاپس پر ویجنٹ سے پیسے لیتے ہیں لیکن پہلے کی طرح جب کرونا وب آئی تھی تو کیمپ لگایا تھے گئے تھے تو اس اسی طرح ہی اب دوبارہ کیمپ میں یہ کسٹ آپ کو ملے گی لیکن یہ کسٹ انہوں کو ملے گی جو بینی فیشری اس کی ریجسٹر کھواتے ہیں جو احساس پروگرام میں جن کو چودہ ہزار تیرہ ہزار سات ہزار پچاسی سو ملے ہیں ان کو ہی نو ہزار روپیات دیا جائے گا اور ان کے بچوں کا وظیفہ بھی جنہوں نے پہلے نہیں لیا اور ریجسٹریشن ہو چکی ان کے بچوں کا وظیفہ بھی ساتھ ملے گا اور یہ جو کسٹ ہے پہلے جون میں اس کا اعلان ہوا تھا لیکن گورنمنٹ نے اس کو جلد ہی دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ مئی میں جو تقریباً آج مہنہ جو ہے پہلے شروع ہونے والا ہے تو اس طرح تقریباً دس دن کے اندر اندر آپ کے جو پیمنٹ ہے وہ نو ہزار پی اس دفعہ آئے گی پچاسی سو سے بھی آپ گورنمنٹ نے نو ہزار پی کر دی ہیں وہ آپ جب شروع کیمپ شروع ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا اس دن آپ اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑی سی یہ کرنی کہ جلد بازی نہیں کرنی جب آپ کی پیمنٹ آپ کے اکانٹ میں آ جاتی تو ہر صورت آپ کو گورنمنٹ دینا ہوتی ہے یہ اکانٹ میں آپ کے ایک منت یا دو منت تک بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب چاہے اپنی پیمنٹ آسل کر سکتے ہیں کیونکہ جب کسٹ آتی تھی ہے تو اس کی جو رش ہوتا ہے وہ تقریباً دس پندرہ دن ہی زیادہ رہتا ہے بلکہ پانچ سات دن تو اس حوالے سے آپ نے پانچ سات دن گزارہ کرنا ہے یہ سمجھ لیں کہ جیسے جون میں کسٹ آگئی ہے تو آپ مثلا کسٹ اگر جون میں بھی آتی تو آپ نے اس وقت لینے تھی تو آپ پانچ دس دن اگر ٹھہر کے جائیں گے تو آپ کو اسی وقت پیسے مل جائیں گے رش نہیں ہوگا تو بلکہ آپ کا جو تھم وغیرہ ہے وہ بھی کلیر طور پر لگ جائے گا جب آپ رش میں جاتے ہیں تو ایک تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں جو پیسے دینے والے اجنٹ زراعت وہ بھی پریشان ہوتے ہیں تو آپ اس طرح معاملات جو خراب رہتے ہیں تو آپ کے جب پیمٹ آ جاتی ہے تو آپ نے بالکل اسی دن نہیں جانا آپ نے تقریباً ایک ہفتے بعد اپنے کیمپ میں جہاں بھی پیسے ملتے ہیں آپ سینٹر میں جا کر اپنے اصل شناختی کارڈ کے ہاں اپنی پیمٹ لے سکتے ہیں